موسیقی اسلامی وظائف اور اسلامی معلومات کے لئے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو لازمی پریس کر لیں تاکہ ہمارے حدل ناس چینل کا ہر نیا آنے والا ویڈیو آپ کے موبائل میں بہ آسانی آپ تک پہنچ سکے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین اکرام آج پھر ہم ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں لیکن یہ ویڈیو بہت اہم ہے اور بلکہ یہ ہر گھر کی ضرورت ہے تو میں اپنے دیکھنے والے ساتھیوں سے ناظرین اکرام سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ اس ویڈیو کو آگے اپنے دوستوں تک ضرور شیئر کیجئے گا اور تاکہ ہمارے جو بھائی ہیں جو پریشان ہیں ان تک یہ ہمارا میسیج پہنچ جائے تو آٹھ کی جو ویڈیو ہے یہ بھی کچھ دوستوں نے سوال کیا کہ ہمیں وہ عامال یا وہ اذکار بتلائے جائیں کہ جس کے ذریعے سے ہم جادو اور جنات کے شر سے محفوظ رہ سکیں یعنی آج ہم انشاءاللہ جو ویڈیو یہ ریکارڈ کروا رہے ہیں یہ اس کا عنوان آپ یوں سمجھیں کہ جادو اور جنات کے شر سے محفوظ کیسے رہ سکتے ہیں تو نمبر ایک سب سے پہلے اپنے جسم کو ہمیشہ پاک اور صاف رکھیں یہ میری بات پھر نور کر لیں اپنے جسم کو ہمیشہ پاک اور صاف رکھیں اور خصوصا ناپاکی کی حالت میں جب آپ ناپاک ہوں تو فورا گسل کر لیں نمبر دو اپنے لباس لباس کو ہمیشہ پاک اور صاف ستھرا رکھیں چاہے وہ پرانا ہی کیوں نہ ہو نمبر تین بے شاب کرتے وقت اپنے آپ کو چھینٹوں سے یعنی بے شاب کی چھینٹوں سے محفوظ رکھیں اور یہ بہت بریق بھی نہیں اور یہ ہمارے بید الخلاہ ہیں اس میں عموماً جتنا بھی چھینٹوں سے انسان بچے تو ناممکن والی بات ہے تو یہ آپ کوشش کریں پیشاب کی چھینٹوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں نمبر چار اپنی خوراگ کو ہمیشہ پاک اور صاف سترہ رکھیں جو آپ خوراگ لے رہے ہیں یہ آپ کی پاک ہونی چاہیے حلالاً تیبہ ہونی چاہیے حلال بھی ہو اور پاکیزہ بھی ہو تو جو ہم خوراک لے رہے ہیں یہ پاک اور صاف ستری ہو اور خصوصاً جب بھی آپ کھانا کھائیں کھانا کھاتے وقت بسم اللہ پڑھیں اور کھانا کھانے کے بعد آپ وہ دعا پڑھیں نمبر پانچ کسی کا حق مت کھائیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ جادو اور جنات سے محفوظ رہ سکیں تو پھر یہ بہت اہم چیز ہے ہم کسی کا حق غزب کرنے سے کبھی ہم ڈرتے نہیں ہیں پرہیز نہیں کر دے بلکہ بیٹا بلکہ بھائی بھائی کا حق غزب کر رہا ہے عزیز عزیز کا حق غزب کر رہا ہے سینکڑوں یہ ہزاروں کے عدالتوں میں صرف یہ پڑے ہوئے ہیں کہ اس نے میرا حق غزب کر لیا میرا حق کھا لیا آپ بتلائیں جو کسی کا حق مارتا ہے حق غزب کرتا ہے وہ کیسے شیعاتین سے محفوظ رہ سکتا ہے اس بیچارے کی بدعاؤں سے وہ کیسے محفوظ رہ سکتا ہے تو اس سے یہ آپ کسی کا حق جو ہے وہ آپ مت لیں کسی کا حق مت کھائیں یعنی کسی کا حق کھانے سے پرہیس کریں نمبر چھے کسی کو تنگ مت کریں ہو سکتا ہے آپ کسی کو تنگ کریں آپ کا ہمسایہ ہے آپ کا عزیز ہے آپ کا بھائی ہے آپ کا رشتہ دار ہے کوئی بھی ہے آپ کسی کو تنگ کرتے ہیں اور اس بیچارے کے پاس اگر کوئی اور چیز تو نہیں ہے لیکن اس کے پاس وہ ذات تو ہے نا ہو سکتا ہے وہ آپ کو بدعا دے دے نبی اکرم صلی اللہ علیہ نے فرمایا اتا کہ دعوت المظلوم مظلوم کی پوکار سے بچو جب مظلوم اللہ سے فریاد کرتا ہے پھر اللہ پکڑنے میں اس کو دیر نہیں لگاتے تو پھر ہم کیا کہتے ہیں کہ ہمارا کاروبار نہیں جل رہا ہمارے جسم دردیں نہیں جا رہی ہم فالج میں ہو چکے ہمیں فلا مرض لگ چکی گھر میں سکون نہیں ہے اور بھائی آپ دیکھیں آپ نے کسی مظلوم کسی کے ساتھ ظلم تو نہیں کیا یہ بہت اہم بات ہے جو میں نے آپ کے سامنے یہ بیان کی اور اسی درے نمبر ساتھ حقوق العباد کا ہمیشہ خیال رکھیں حقوق العباد کے اندر سب سے پہلے آپ کے والدین ہیں حقوق العباد کا ہمیشہ خیال رکھیں اور اسی طرح نمبر نو اپنے پڑوسیوں کا ہمیشہ خیال رکھیں اور نمبر دس صبح و شام کے اذکار پبندی سے کریں صبح و شام کے اذکار جو ہیں وہ لازم ہیں وہ پبندی کے ساتھ آپ صبح و شام کے اذکار وہ کریں نمبر گیارہ نماز پنجگانہ کی پابندی کریں نماز پنجگانہ کی پابندی کریں اور نفلی نمازوں کا بھی احتمام کریں نمبر گیارہ صدقہ و خیرات کرتے رہا کریں صدقہ و خیرات کرنے سے آپ کے کاروبار میں برکت آئے گی آپ کا کاروبار دن بہ دن بڑے گا ترقی کرے گا تو صدقہ و خیرات جو ہے اس کا آپ ہمیشہ خیال رکھیں نمبر تیرہ اپنے گھر کا محول اسلامی بنائیں اپنے گھر کا محول جو ہے وہ اسلامی بنائیں نمبر چودہ نبی نبی کوئی نہ کوئی ویڈیو ملتی رہا کرے گی تو آپ ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکراب کریں اسلام علیکم